اور دعا کا برا وقت ختم ہو چکا ہے اور کشمالہ اور فراز کا برا وقت شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ فراز اور کشمالہ کو نوش ایوان بات کرتے سن لیتا ہے اور جس کے بعد کشمالہ کے دوافت آ جاتی ہے تو ڈرامو سیل جانسار کی نیکسٹ آنے والی اپسوڈ بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے اور آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب فراز نوش ایوان کے گھر پر آتا ہے تو فراز کو تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی سچائی فرنوش ایوان کے سامنے آنے والی ہے اس کے بعد نوش ایوان اس کا کیا حشر کرے گا اور کشمالہ کے ساتھ نوش ایوان کیا کرے گا یہ تو فراز بلکل بھی نہیں جانتا اور آپ دیکھیں گے کہ جب نوش ایوان کے بات کرنے کے بعد فراز کشمالہ سے بات کرتا ہے تو ان بہر سے نوش ایوان بھی آ جاتا ہے اور نوش ایوان کشمالہ اور فراز کی باتوں کو سن لیتا ہے اور جس کو سننے کے بعد نوش ایوان کو دکھو سا ہی آ جاتا ہے اور جب نوش ایوان کو فراز اور کشمالہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد فراز اور کشمالہ کے اوپر قیامت آ جاتی ہے اور فراز تو وہاں سے جلدی سے جلا جاتا ہے مگر نوش ایوان بولتا ہے کہ میں فراز کو ابھی کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور فراز کے جانے کے بعد کشمالہ تو حیران ہی ہو جاتی ہے اور کشمالہ سوچے کہ میں نوش ایوان سے اب کیا بولوں گی تو نوش ایوان کشمالہ سے بولتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ اور آج کے بعد میرے گھر واپس کبھی بھی نہیں آنا اور میرا آج کے بعد تم سے رشتہ ختم ہو چکا ہے تو یہ بات سننے کے بعد کشمالہ تو بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے نوشیوان سے معافی مانگنے لگتی ہے مگر نوشیوان اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور نوشیوان دعا سے معافی مانگتا ہے مگر دعا اس کو معاف نہیں کرتی اور نوشیوان دعا سے بولتا ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جس نے بھی تمہارے بہت جھوٹ بولا تھا میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور فراد کو ضرور سزا دلوا کر رہوں گا تو دوستو کہ نوشیوان کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں اور فراد کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں رہا ضرور دیں شکریہ